بھائی جان سلمان خان نے دوستو بولی ووڈ کی ٹاپ سے ٹاپ ایکٹرس کے ساتھ کام کیا ہے اپنی فلموں میں انہوں نے کہیں نہ کہیں کبھی رومانس کیا ہے کبھی کوئی الگ ریلیشنشپ نبایا ہے کبھی کچھ کبھی کچھ تو ایسے میں ایک دو بولی ووڈ کی ایسی خوبصورت ایکٹرس ہے جن کے ساتھ بھائی نے کام نہیں کیا ہے اور سلمان خان خود اس بات کو لیتے ہیں کہ میں حیران ہوں کہ کسی نے بھی مجھے دپکا پادوکون کے ساتھ آفر نہیں دیا جی ہاں دوستو یہاں پر میں بات کرنے والا ہوں دپکا پادوکون کے بارے میں دپکا جی اور سلمان بھائی کو ہم جانتے ہیں کہ کسے یہ لوگوں کی جوڑی ساتھ آنے والی تھی پھر کوئی بھی فلم آتی ہے دپکا کا نام تب سے پہلے سامنے آتا تھا چاہے وہ انشاءاللہ ہی کیوں نہ ہو یہاں پر سنجے لیلا بھنسالی جی کے ساتھ جو فلم آ رہی تھی اس میں دپکا پادوکون کا نام سامنے آ رہا تھا لیکن فلم میں اب ہیں آلیا بھٹ سو ایسے میں سلمان بھائی سے پوچھا جاتا ہے تو سلمان بھائی صاف کہتے ہیں کہ میں تو حیران ہوں کہ کسی بھی فلم میکر نے ہم دونوں کی جوڑی کیوں نہیں رکھی دپکا آج کی جنریشن کی سٹار ہیں اور دپکا کی جو ویلیو ہے وہ ایک الگی فلم میں ایڈ ہو جائے گی بھائی جان سلمان کار نے یہ بھی کہا دوستو کہ میرے آنے والے جو پروجیکٹس ہیں ان میں دپکا پادوکون ساتھ نہیں ہوں گی کیٹرینہ کیف میرے ساتھ بھارت میں ہیں اور ٹائگر کی سیویز میں ہوگی سناک شستینہ دبنگ 3 میں ہوں گی آلیا بھٹ انشاءاللہ میں ہوں گی اور جیکلین فرنانڈس کے 2 میں ہوں گی جی ہاں بھائی جان سلمان کار نے یہ پوری باتوں کا اعلان کر دیا ہے تب تک آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ کیا آپ دپکا پادوکون اور سلمان بھائی کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں فیوچر میں ہاں کمنٹ سیکشن آپ کا ہے ضرور بتانا ونیروں میں ساتھ میں راحول بھوش آپ کو اپ ڈیٹس کرتا رہوں گا